پاکستان مولا کا کرام اللہ تعالیٰ کا احسان کون بول رہے ہیں بھائی میں محمد حنیف بات کر رہا ہوں پاکستان سے محمد حنیف آپ کیا کام کیا کرتے ہیں میں ابھی تو گھر پر فارق بیٹھا ہوں عالم دین ہے یا کوئی اور پیشہ ہے نہیں 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 میں ایک ادنا سے مبلگ ہوں مبلگ مولوی ہیں مولوی صاحب کس شہر سے کھال کر رہے ہیں جی وہ بس آپ سے بات کرنی تھی لیکن میرا بہت ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ میں ابھی بس فارق ہو کر ابھی گھر پر آئے ہوں نام کیا بتایا مولوی صاحب آپ نے یہ محمد حنیف نام ہے میرا کس شہر سے ہے محمد حنیف بھائی جی کراچی سے کراچی حکم کریں بات شروع کریں بسم اللہ نہیں نہیں بڑی مہت پانی پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے ابھی جعفر صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہیلو ہائے کرنے سلام دعا کرنے اچھا تو نیکس بی کا باج آئے نا اگر نیکس بی کا جائیں تو ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے نا بلکل یہاں پر ایسا حملہ کریں کہ سب شیعہ جو ایس ایم جائیں ٹھیک ہے نا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں شیعوں کو ڈرا دیں ہاں ایسا حملہ کریں پھر دیکھتے ہیں ایسیوں کے پاس دفاع ہے یا نہیں ٹھیک ہے نہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے نہ میں مطلب اس طرح کی غفتور کرنے کا قائل ہوں جس طرح عام لوگ آپ کے کر لیتے ہیں یا آپ کی علماء جو ہے کر لیتے ہیں اس طرح نہیں انشاءاللہ پمیس کی دائرے میں ایک طریقے کار دلیل محکم ہو نا دلیل اگر محکم ہو تو مخالف مخالف تو لرنس جاتا ہے نا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے وہ لے کے آجائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے ہیں بلکل میں تو میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کی بات کروں گا آپ سے آپ سے جو بات کرنی ہے نا مجھے حالات حاضرہ حالات حاضرہ اس کو زیادہ معلوم ہے نا وہ جواد نقوی ہے نا اس کو حالات حاضرہ پر پروگرام رکھتا ہے وہ اس کو دین کا تو کچھ پتہ نہیں ہے حالات حاضرہ پر پروگرام رکھتا ہے اسرائیل فلسطین رشیہ یوکرین سب اس کو معلوم ہے اس سے بات ٹھیک ہے جی جی بلکل بلکل انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے محمد عنیف بھائی علماء دین علماء دین سے بات کر کہ ہم سیکھتے ہیں ان کے سوالات سن کر ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم زیادہ تحقیق کریں مطالعہ کریں اور ہمارے ناظرین بھی مسلمانوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے دیکھیں نا آج جو ہے تحقیق کی تو ہمارے ختم ہو گئی اس کی بیانت سے آج ہم چکڑوں میں بڑھ گئے اور جو ہے نا پھر ہم اپنا حساب کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ہم صحیح پیغام امت کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہے شیعوں کے مطالق محمد انی صاحب جی جی شیع مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے آپ کا عقیدہ شیعوں کے مطالق کیا ہے شیع مسلمان ہے اچھے مسلمان ہے یا برے مسلمان ہے کیا صاحب ہے شیعوں دیکھیں اپنا حسن صاحب بات شیعہ ہونا پریل بھی ہونا دیو بندی ہونا اہلِ اردیس ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہونا ہے کہ ہمارا ہمارے عقائد صحیح بالکل ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق اسے مثال کہ تو اگر میرے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو برہیلویت مجھے نہیں بچائے گی اگر میں شیعہ ہوں اور میرے عقائد قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو شیعہ مجھے نہیں بچائے گی مجھے میں بچوں گا تو اللہ اور اسے رسول کے فرمان کے مطابق بچوں گا اگر میرا اس پر عمل ہے تو پھر تو میں صحیح ہوں اور اگر میں اس سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر میں چڑھ رہا ہوں تو بھلے میں کچھ بھی ہو جاؤں کیا ہو جاؤں سنی ہو جاؤں بریتی ہو جاؤں یوگمتی ہو جاؤں کچھ بھی ہو جاؤں حسن صاحب وہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ چین میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اور جب پورے پورے داخل ہو جاؤں تو پھر داخل ہونے کا راستہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کا ہے بس اس پر ہمارا احل بیت علیہ السلام ہے وہ بھائی صحابہ ہیں یا احل بیت علیہ السلام ہے جی جی احل بیت بھائی دیکھیں صحابہ اکرام آپ صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام نہیں لیا کریں صحابہ اکرام میں اہلے بیت کی آئیت میں اور اہلے بیت کے بغیر تو صحابہ اکرام کے بغیر اہلے بیت کے بغیر یہ تو فیل مکمل ہوتا ہی نہیں ہے نا ہوتا ہے حسن صاحب ایک صحابی تا ہے ولید ابن عقبہ ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہے آپ کو پتہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں عثمان کے گورنر تا ہے کوفے میں شراب پیا انہوں نے خوب شراب انہوں نے خوب پیا صبح کی نماز چار رکھت پڑھا ہی ہے یاد ہے آپ کو اور پھر کہا کہ مزید بھی پڑھا دو ہم مزید بھی پڑھا ہوں اور صحیح ہے کہ نہیں دیکھیں دیکھیں مجبوری تھی نشاؤ گیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک بات بات ہم اس بات کو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں میں اس طرح نہیں جانا چاہتا صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی گمان رکھنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ صحابہ اکرام کی شان میں مناسب نہیں ہے اس لئے ہمیں وہ چیز لینی ہے جو صحابہ اکرام میں ہمیں جو ہے نا ہمیں خلقہ راجدین کے کارنامے جو انہوں نے دین کے خدمات کی ہیں حضرت بوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد اہلے بیتے اطاہر کا جو اسلام میں کردار رہا ہے جو صحابہ اکرام کے توا تواہین کا کردار رہا ہے ہمیں اس پر نظر رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنی ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو کوئی بھی مطلب معاملہ ہمیں سلجائی نہیں سکیں گے ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے محمد انیف بھائی یہ بخاری کے ایک حدیث میں آپ کو بھڑتا ہوں یہ بخاری کے حدیث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کے کارنامے اور خلقہ راجدین کے کارنامے فلان 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 اب مان بھی لے نا کہ ان کے کارنامے ہیں تو یہ کتاب ہے بخاری یہاں پہ ملاعظہ فرمائیے یہ باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کرتا ہے دین کو استقام پوچھتا ہے فاجر آدمی کے ذریعے اور پھر یہاں پہ حدیث ہے یہ تو آپ لوگوں کے پاس ایک عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اس دین کی تقویت کرتا ہے کس کے ذریعے فاجر فاسق کے ذریعے اگر آپ نے کہا اب پہلی بات ہے کہ ہم صحابہ کی کارنامے مانتے نہیں دوسری بات ہے ہم مان بھی لے نا مان بھی لے تو اس سے صحابہ کی کیا اگر انہوں نے دین کی خدمت بھی کیا نا تو جب آپ کے پاس یہ قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کس کے ذریعے کرتا ہے فاجر کے ذریعے سے فاسق کے ذریعے تو پھر تو ان کے کارنامے کہ تو پھر اس سے ان کی دینداری ثابت نہیں ہوتی ان کا تقویت ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہم نے اتباع کرنا ہے دیکھیں اللہ نے فرمای اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ دکھانے سے کیا ہوتا ہے صادقین کے ساتھ کارنامہ تو سب سے زیادہ فاجر کا ہوگا آپ کے نزدیک دیکھیں ایک میرے بات سنیں حسن صاحب کارنامے سے مراد کیا ہے کارنامے میں وہ چیز بھی ہیں جو عبادت میں بھی آتی ہیں صحابہ اکرام نے یا امبیہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کی وہ بھی ایک کارنامہ ہے ملک فتح کی ہے وہ بھی ایک کارنامہ ہے اور کفار کو مسلمان کہے یہ بھی ایک کارنامہ ہے پوری زندگی ایک کارنامہ ہے یعنی کہ شروع سے لے کر آخر پر تھی زندگی آپ دیکھ لیں تو کارنامہ ہے سمجھے اس کو ہم عام لفظوں میں کارنامہ کہیں گے ایسے سے خوبصت ممہ نے اپنی زندگی کے پیش کی ہے جس سے آج ہم کلمہ شریف پڑھنے کے قابل ہیں بنا آپ پتہ ہیں آج کا مسلمان اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا آج کا جو مسلمان ہیں اگر اس دور کا اسی طرح کا مسلمان ہوتا ہے دین عرب سے آگے نہیں نکل سنٹر بھی ایک بات محمد انیف بھائی ایک بات مجھے بتائیں صحابی کی صحابی آپ بولتے کس کو ہیں صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی ہم ان کو بولتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا ان کو صحابی صحابی صحبت سے کیا مراد ہے ایک دن دو دن ایک مہینہ چہ مہینہ ایک سال صحبت سے کیا مراد ہے ایک مہینہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا بلے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دیکھا اور اس بات کا قرار کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ان کا برائے راست بدار کیا وہ بھلے ایک لمحے کا کیا ہو وہ صاحبی ہے یہ صاحبی ہیں جنہوں نے ایک لمحے دیکھا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ صاحبی ہیں ایک وہ صاحبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چوبیس گھنٹے رہے پوری زدگی انہوں نے گزار دی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دنیا سے چلے گا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ کئی اور ہجرت کر گئے ہم ان کو صاحبی کہتے ہیں تو صاحبی کونس ہے بھئی ایک بات کرو نا پوری زدگی گزار دی یا ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا نہیں نہیں ایک لمحے والا بھی صاحبی ہے ایک لمحے والا بھی صاحبی ہے اچھا اچھا تو پھر اس طرح مجھے بتائیں اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا ہو وہ شخص صاحبی کلائے گا ایسے تو ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوسرے منافقوں نے بھی دیکھا تو کیا وہ علیہ ایمان والے کلائے نہیں کلائے تو عزیزوں محمد انیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا پشرت کی ایمان لائیا ہو مسلمان وہا ہو تو وہ کیا ہے وہ صحابی ہے اور دین انہی سے لینا دین انہی سے لینا اتباع انہی کی کرنی ہے صحیح ہے جی 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 تو میں آپ کو قرآن کے ایک دو آیت سنا دوں ناراست تو نہیں ہوں گے میں نہیں سنایے اوکے عزیزوں یہ قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین عوض باللہ من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اللہم صلی علیہ محمد محمد لتندر قومم ما اندر آباؤہم فہم غافلون اچھا ہم نے آپ کو بیجا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو انزار کر دیں کہ ان کے آباؤں بھی انزار ہوئے تھے اور وہ غافل ہیں اگر میں کسی آیت کا غلط ترجمہ کروں تو آپ مجی ٹونگ دیجئے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ میرا کلمہ یہ میرا میرے علم میں یہ بات ثابت ہے ان کی اکثریت پر ان کی اکثریت پر یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہ سورہ یاسین مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر چکی ہے کہ یہ ان کے اکثریت کبھی ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ہم نے ان کے گردنوں پر زنجیریں ڈال دی ہیں اور ان کے زنجیر جو ہے ان کے اذقان اس کو بولتے ہیں یہاں تک آتی ہیں فَهُمْ مُقْمَحُونَ یہ جیسے مجرم کو باندھا جاتا ہے اس طرح باندھے جاتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ہم نے رکاوٹ کڑا کر دی ہے یہ کبھی نہیں دیکھیں گے یعنی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن ان کا دل حق بات کو تصریف نہیں کریں گے وَسَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ اَعَنذَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُ ان کے اکثریت یہ ہے اکثریت یہ ہے کہ ان کے لئے برابر ہے آپ ان کو انذار کریں موجزے دکھائیں نصیحت کریں یا نہ کریں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے مکہ میں اور ہمیں پتہ ہے یہ صحیح ہے اور یہ سب مسلمان ہو گئے تھے صحابہ بنے تھے مکہ والا کوئی نہیں بچا تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے نا سب مسلمان ہو گئے اور سب صحابی بنے تھے سب صحابی بنے تھے کیونکہ سب نے رسول ایک منٹ محمدانی وی ایک منٹ سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اب پاکستان میں جو بل پاس ہوئے نا تو وہی نے صحابہ کا سب سے مقدمہ پہلے چلنی چاہیے قرآن مجید پر سورہ یاسین پر اتنی بڑی توہین صحابہ کی اتنی بڑی توہین صحابہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرا قول ہے میرا وعدہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن یہ سب مسلمان ہوئے تھے اور اللہ نے وعدہ بھی دیا ہے کہ یہ سب جہنمی ہوں گے ان کے گردنوں پہ زنجیر اور یہ ہاتھ گردن پہ باندے ہوئے اور یہ ان کے جو ازقان ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں ہم نے دین انہی سے لینا جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا ایک دفعہ بھی دیکھا اور اس نے ایمان لائیا یعنی شہادتیں پڑھیا قرآن تو یہ کہہ رہا کہ ان کے اکثر چہنمی ہے ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں بسم اللہ نہیں نہیں آپ سن رہے میری پاس حسن صاحب یہ جو آئیتیں آپ بیان سورہ یاسین شریفی کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر بہت لگا دی سمجھے سمجھے رہے نا جن پر بہت لگی تو پھر وہ کون لگے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مومین نہیں ہیں وہ کفار ہیں وہ کافر ہیں لیکن وہ سب مسلمان ہوئیتے ہیں سن لے میری بات قرآن جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے یہ ان لوگوں پر اشارہ کر رہا ہے ابو جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے کوئی ایک صحابی کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا اور پھر وہ جو ہے نا کفر میں چلے گئے ایسا نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے یہ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاں پانی سے رقصت ہو گئے تو وہ قبیلے جو کہ دور رہا کرتے تھے اور وہ انہوں نے سنا تو وہ موٹید ہونے لگے تو تجھے کاغنامہ حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اس فتنے کو روکا جو زکاة کے منفعتیں ان کو روکا یعنی کہ وہ جو خرادیاں پیدا ہو رہی تھی نا تین کے اندر وہ ہمارے یہ خلیفہ حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو کو روکا سمجھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ جو آیتیں بنا رہے ہیں یہ صحابہ اکرام کلیتی نہیں ہے دیکھیں یہ آیت آیت کس کے لیے آیا یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے فرض کریں آپ مکہ میں فرض کریں اس زمانے میں آپ مکہ میں تھے نا مسلمان اس زمانے میں مکہ میں بہت کم تھے مکہ میں مسلمان بہت کم تھے مکہ جو ہے مشرقین کا شہر تھا مسلمان کو وہ ستاتے تھے اور اکثر مسلمان چپاتے بھی تھے مخفی کرتے تھے کم مسلمان تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے اور یہ اکثر جہنمی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک طرف سے آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ بات سنیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں مولی صاحب کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ جہنمی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے کیونکہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے دیکھا بھی وہ کون تھے وہ منافق تھے جو نبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑا کرتے تھے ہمارا بھی ہے اکثرهم لقد قول حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون ہمارا بھی ہے بلکل بات بلکل ختم بات محمدانی بھائی میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاتا ہوں بلکل صحیح فرمارے ہیں منافقین تھے بلکل صحیح فرمارے ہیں آپ کی بات بلکل میں سمجھ گیا ہوں یہ کتابیں صحیح مسلم چابدار الفکر اچھا یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1193 ہے 1193 یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے ایک منٹ میں حدیث جو ہے حدیث نمبر جو ہے مجھ سے کھو گیا یہ نہیں حدیث نمبر کون سا ہے بھائی یہ صفحہ میں نے غلط پھولا ہے معاف کیجئے کہ میں ایک اور صفحہ کھولنا چاہیے مجھے چلے آپ بات کرنے پھر میں شراب میں کھل گیا بس صفحہ مل جائے صفحہ مل جائے آرام آرام آپ کی بڑی مہربانی اچھا یہ حدیث ہے بھائی یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 1152 کتاب الفضائل میں اور یہ باب ہے باب ہے کس کسی باب ہے بھائی یہ باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حوض ہے کوسر ہے اس کے اثبات اور اس کے صفحہ یہاں پر حدیث نمبر ہے یہ 2304 یہاں پہ حد آنفس ابن مالک روایت کرتے ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی کہ میرے حوض کوسر پر ایسے مرد ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے ممن صاحبنی جو میرے ہم صحبت رہے ہیں حتی اذا رأیتو جب میں ان کو دیکھتا ہوں ورفعو علیہ اور میرے جانب لائے جاتے ہیں اختلی جودونی وہ مرج سے دور کیے جائیں گے مجھ سے دور کیے جائیں گے فلعقولن میں کہوں گا اے رب اے میرے رب اسیحابی اسیحابی یہ تو میرے صحابی ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں فلعقولن لی اس وقت مجھ سے کہا جائے گا انکا لا تدری ما احدثو بعدک تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس ویے سریح ہے سریح ہے کہ رجال ممن صاحبنی صحابہ تشریف لائیں گے حوز کاؤسر پر حوز کاؤسر سے ان کو بگایا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں تو کہا جائے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ میرے بھائی محمد حنیف صاحب آپ کہتے ہیں نا تو ہم صحابہ کی اتباع کریں گے صحابہ کی صحابہ تو وہ ہیں صحابہ کی متعلق میں نے قرآن سے آئے سورہ یاسین آپ کو سنایا صحابہ کے متعلق یہ صحیح حدیث مسلم سے آپ کو سنایا ہاں کہ صحابہ جو ہے صحابہ جو آفز کاؤسر سے بگایا جائیں گے کیوں نے انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نہیں نہیں یہ صحابہ اکرام کے لیے نہیں ہے صحیح فرما ہے یہ صحابہ کے لیے جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا گٹتے ہیں ترک کیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کیے تو ان لوگوں کو اہوزے کاؤسر سے دور کیا جائے گا اہوزے کاؤسر سے دور کیا جائے گا ایسے مرد جو میرے ہم صحبت رہے ہیں ہم صحبتوں کی بات ہو رہی ہاں بلکل بلکل اب دیکھیں صحبت میں تو وہ منافق بھی تو رہے نا منافق نہیں رہے ہاں بلکل بلکل ہم بلکل بات سہی آپ بلکل رہے نا دیکھیں ہم تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم منافقوں اور کافروں کی طرف اس کو نا ہم صحابہ اکرام کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں ایک سوال ہے آپ سے مولوی صاحب برائے کرام اس سوال کو برا نہ مانیے سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ انہوں نے خطاب آئے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ صحابہ جو منافقت ہیں انہوں نے کیا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات دیکھیں جو منافقوں نے 비زار سے بات یہ منافقوں نے کہا یہ کام ہوگا جو دین میں نئی بات ہیں نئی بات ہیں کوئی جو دین سے تکڑھ رہی ہوں گی جو تکڑھ رہی ہوں گی وہ منافقوں کی طرف سے ہمارا بھی ایقیدار ہے ہمارا بھی ایقیدار میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ صحابہ میں منافقت ہیں انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں قرآن نے ان کی مذہبت کیا ہے حدیث نے ان سے مذہبت کیا ہے ان سے بچنا چاہیے منافقین سے بچنا چاہیے یہ دین ہی ہے یہ بس فتم بات دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہمیں ہیں اچھا میرا تو موضوع پتہ کیا تھا آپ کے بات کرنے کا موضوع پتہ خلافت کا یعنی جعفر صاحب سے کہا بھی تھا یعنی کہ حسن صاحب سے میں خلافت پر بات کروں گا اور میری تھوڑی بہت تیاری ہے میں بالکل یعنی طور حضرت کی بات کروں گا دیکھیں اصل کیا ہے اپنا حسن صاحب آپ میری اپنے تونشی خصوصوں کو سنیے گا میں آپ کا ٹائم دے رہا ہوں اور آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہے آپ کی شبکت ہے ورنہ بھوک کم لوگ ہیں جو ٹائم کسی کو اتنا دیتے ہیں آپ کو بھی سلام کی کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں اپنا حسن صاحب میں آپ کو بتاؤں ہم اس دور میں ہم اس دور کی جو امت ہے وہ یقین کریں بڑے باملات سے بڑے نازک باملات سے گزارتے ہیں دیکھیں ہم ہمارا آپ کا تردار جو ہونا چاہیے کہ ترکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو ایسا راستہ دکھانا چاہیے جو بہت آسان ہو دیکھیں ہمیں ضرورت پر کا کس کیس کی ہے ہمیں ضرورت اس امت کو ضرورت ہے ضرورت ہے دین کی دیکھیں یہ مسئلہ مسائل کہ وہ کر رہے تھے انہوں نے کیا کر آئے دیکھیں یہ پندر سو سال پرانی بات ہو گئی ہے اس طرح امت کو جو ہے نا یقجہ کرنے کی ضرورت ہے امت کو وہ راستہ رکھانے کی ضرورت ہے ہمیں ان اختلافات میں اس معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون حق پر تھا کون نہیں حق پر تھا اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح جو ہمارے دین کو جو دفار چاروں پر سے ہمارے دین پر حملہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں نبی کریم سلسن کا جو مقام ہے اور جو ہمارے دین میں اللہ تعالی نے اپنے بحبوب کا مقام رکھا ہے آج ان پر حملے ہو رہے ہیں سمجھے قرآن پر جو ہے نا ان کو بے حلمتی کی جاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی شان نے غصبہ کی کی جاری ہے صحابہ اکرام کو کس شان میں غصبہ کی کی جاری ہے اولیاء اکرام کی شان میں غصبہ کی جاری ہے ان چیزوں کو روکنا ہے دیکھیں ہمارا دین انہی پر ہے انہی تمام باتوں پر ہے اور ہمیں جو ہے نا امت کو یہ سبق دینا ہے کہ بھائی یہ یہ مسئل مسائل پمبرہ سو سال پرانے تھے جو اب یہ حضر کے جو مسئل مسائل ہیں حضر میں جو مسئل بان سبا اور برباد ہو رہا ہے تو عزت میں فامال ہو رہی ہے اب یہ بتا ہے ہم پیشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں اولیسنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے نا برما کے لیے کیا کر رہے ہیں مسلمان اور جو ہے نا ان کو ان کے ساتھ بہرمات ہی کری ان کے پیٹوں کو چا کر گئے ان کے بچے نکال لئے ان کے پیٹوں میں سے ان کی سینہ کے کواہ بنا کے مطفحہ رہنے کھا لیے اب یہ بتائیے اس کی زمندار کون ہے اس کی زبندہ کونے بتائیے صحابہ اکرام کو چلے گا ہم جیلے صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گا اور جیلے اکرام ہیں اور ہم ہیں ہم جیسے جناہ گار ہیں وہاں لوگوں کی فوج ہے نا جنرل باجوہ وہ کیا ہے نا ان کو بیج دیں ایسائے والے وہ کیا کر رہے ہیں جی 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 حسن صاحب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارا اسلام ہمارے اسلام لوٹ رہا ہے ہمارا اسلام کی چانے والوں دیکھیں ایراج میں کیا کر رہا ایراج میں کیا کیا اور اس کے ادھر آ جائیں اگوارستان میں کیا کیا اس کو دیکھنی ہے ہمیں تو یہ سبق دینا ہے کہ بھائی اصل مسئلہ پر آؤ ہم یک جرہ ہو جائیں ہم ایک ہو جائیں ہم ایک ہونا ہے ہم ایک ہوں گے تو طاقت میں برپور ہوں گے تو اس کی میرے کو آپ سے بات کرنے کا برکت یہ تو کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ مطلب آتی پھر اس کے بعد مقصر سی بات اور چیزیں ہیں انشاءاللہ اس پر جسکس کریں گے لیکن ابھی آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے اچھے منصر پر بیٹھے ہوئے تو امت کو کوشی کریں امت کو دورے حاضر کی بات کریں انشاءاللہ دیکھیں سانیاں کربلا اتنا بڑا سانیاں ہے نا اور اس پر آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین رضی اللہ نے قربانی نہیں دیتے اپنا اپنا گھر اللہ جو آج ہمارے پاس اتنا انداز میں سکائق نہیں ہوتا اس وقت وہ قربانی دے گئے لیکن کیا ہے کہ ہمیں انہی وہ بتا کر گئے نا دیکھو اس وقت مجھے قربانی دینی ہے کیوں دینی ہے کہ اسلام کو اس طرح میری ضرورت ہے جس طرح عوضت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ضرورت کی نا انہوں نے قربانی دی اسی طریقے سے آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم قربانی دیں ہم لوگوں کو ایسا پیغام پہنچائیں جس سے ہمارے دین میں جو تقریب جو خطہ پہنچکی ہے وہ تقریب آ جائے وہ تقریب آ جائے اسلام جو ہے نا کا پرچم جو ہم نے اپنے صحیح فرمانے ہیں صحیح فرمانے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آلات حضرہ پہ آپ سے بفتگو ہوگی تینکیو سر خدا آپ کو سلامتی دے یہ تھا ہمارے بھائی محمد انیت صاحب جو مبلغ دین ہے عالم دین ہے خدا آپ کو جزائے خیال